اسلام علیکم ناظرین مقالمہ کے ساتھ آپ کا امیز بنزل فکر رہت آزر خدمت ناظرین صدر مملکت ممنون حسین نے کہا ہے کہ حضب اختلاف کو تنقید کرتے ہوئے قائد عظم کے فرمان کو یاد رکھنا چاہیے بہت سارے لوگ اس پر ڈسکیشن کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس پر سوچ رہے ہیں کہ جوائنٹ سیشن سے اختاب کرتے ہیں ممنون حسین جو پریزیڈنٹ آپ پاکستان ہے اور وفاق کی علامت ہے سپریم کمانڈر ہیں وہ آپوزیشن کو کس طرح کا میسیج دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے طویل خطاب میں جو آپوزیشن کو وسیعت اور نصیحت کی اس کے ساتھ ساتھ کاش وہ حکومت کو بھی کچھ نصیحت کرتے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ناظرین دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پنامہ لیکس پر بننے والی پارلیمانی کمیٹی اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی اور دوسرا اجلاس بے نتیجہ رہا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیم منسٹر آپ پاکستان کے چار کامیاب بائی پاس وہ بھی برطانیہ میں اور پرائیم منسٹر کے اپریشن کے حوالے سے جس کو اوپن ہارڈ سرجری کا نام دیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک تو میڈیا کے اندر ہم نے بال ٹو بال کمنٹری دیکھی اور اس کو اتنا زیادہ گومنٹ کی طرف سے خاص کر پروجیکٹ کیوں کیا گیا ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام آدمی کو اور تجزیہ کاروں کو اور صحافت سے تعلق رکھنے والے اور لکھنے پڑھنے والے اور سوچنے والے لوگوں کو حضم نہیں ہو رہا کہ حکومت کو بلا کر ایک بیماری کے ایک ایسے اشیو کو اس قدر پروجیکٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی سن رہے ہیں اور بہت سارے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کون سے اسپتال میں یہ اپریشن ہوا کیسے ہوا اور بلکہ بعض لوگ تو اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب ڈراما ہے میں اخرڈ ڈراما تو نہیں کہتا وہ پرائمی نسٹرہ پاکستان ہے اور مینہ نوازشی صاحب کا پہلے بھی کہا جا رہا ہے کہ اپریشن ہو چکا اور یہ دوسرا اپریشن تھا اور آج تمام اخبرات میں ہیڈ لائنز ہیں کہ چار کامیاب اپریشن ہوا اور جس طرح پوری قوم بکرے زبا کر رہے تھی ابھی ایک مہمان پروگرم سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ بکرے بھی ختم ہو گئے اور ایسے سیچویشن تھی کہ چلو چلو برطانیہ چلو لائنیں لگی ہوئی تھی اور ویزا حاصل کرنے کے لیے بھی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور ہر جگہ پہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں اچھی بات ہے پرائی منسٹر پاکستان ایک بڑے قیمتی انسان ہوا کرتے ہیں تو ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے پوری قوم کو دعائیں مانگنی چاہیے لیکن لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ دعائیں پاکستان سے اور پاکستانی عوام سے ان کیڑے مکورڈوں سے لیکن حکومت بھی انہی لوگوں پہ اور علاج برطانیہ سے بہت سرے سوال ہیں آج کے اس پروگرم میں جو مہمانوں کے سامنے رکھیں گے اور سب سے بڑا سوال جو آج مہمانوں کے سامنے ہم رکھیں گے اور اس پہ مقالمہ کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا امران خان واقعی حکومت کو کوئی ٹاف ٹائم دے سکیں گے کیا جو ٹی آر بن رہے ہیں وہ اسی طرح بے نتیجہ اجلاس ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد ایٹی میٹلی یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا اور امران خان اتنی گرمی میں جس میں آگے رمضان بھی ہے اور آگے عید بھی ہے اور عید کے بعد ایک لازمی بات ہے کہ اس ملک میں ایک سلاب بھی آتا ہے اور اس کے بعد کوئی اور انسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے تو جس طرح ایک ڈرون حملہ ہوا اس طرح کے کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے تو حکومت کی کوشش ہوگی کہ وہ اس طرح کے انسیڈنٹ کے پیچھے چھپ کر کچھ وقت گذار لے اور اس کے بعد چیف کا نئے چیف کا اعلان بھی ہے وہاں تک حکومت کسی طرح سے پہنچ جائے اور شاید حکومت کا خیال ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے لیکن امران خان کہتے ہیں کہ وہ این پرسنٹ لوگوں کو سڑکوں پر لائیں گے ابھی کل ہی انہوں نے کہا اور اس کے بعد حکومت کو جانا ہوگا میرے ساتھ مہمان ہے عزمہ کاردار پی ٹی اے کی سینئر رہنمہ ہیں تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد اکرم چودری آپ سینئر تجزیہ کار ہیں کالم نگار ہیں پلٹیکل ایکٹویسٹ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فائضہ محترمہ فائضہ ملک آپ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنمہ ہیں عزمہ کاردار پرائم منسٹر پاکستان کے چار کامیاب بائی پاس کسی نے کہا کہ شہباز شیف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں تو انہوں نے کہا بائی پاس کا اپریشن کرنے بائی پاس کا افتتا کرنے تو اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور میڈیا کے اندر خاص کر پی ٹی اے کی طرف سے پرائم منسٹر آپ پاکستان دیکھیں ایک ایسا منصب ہے اس کے بارے میں اتنی غیر ضروری باتیں ہو رہی ہیں کبھی آپ کے لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں کہ اپریشن ہوا ہی نہیں کبھی آپ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کے اس منصب سے اس طرح کا سلوگ نہیں ہونا چاہیے ہم اپنے لیڈر سے سیکھتے ہیں ہمارے لیڈر نے سب سے پہلے ٹویٹ بھیجی تھی جب پرائم منسٹر کی آپریشن کا پتا چلا تھا اور پھر ایک گوڈویل جیسٹر انہوں نے بکے بھی بھیجا تھا لیکن یہ جو سوالات سارے سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں دیکھیں پرسپشن یہی تو آپ کی سیاست ہے کہ ایک طرف وہ بکے بھیج دیتے ہیں دوسرے سوشل میڈیا پہ کلاس لے رہے ہیں یہ سوالات اس لیے جنم دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بیانات بڑے تضاد کے ساتھ یہ لوگ دیتے ہیں اب مریم نواز شریف نے ایک کل ٹویٹ دیا ان کے تھوئی ہمیں پتا چلا نا کہ جی اب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب کو جب یہ آپریشن کا پہلے سے پتا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا ہاں میں دو سال بات کر رہا ہوں گا تو بھئی اس کا مطلب ہے کوئی اتنی زیادہ امرجنسی تو نہیں تھی لازت اپنا جو وزر تھا اس میں بھی انہوں نے کوئی اتنا امرجنسی کا اظہار نہیں کیا تھا اب اچانک سیکنڈ ٹائم جا کے ہمیں پتا چلا کہ جی چار وائپاس وہ بھی اگدم سے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا اتنا ایک ظالم ہے آج کل کہ کہیں بھی بندہ نکلے تو ساتھ ہی ایک تصویر آ جاتی ہے پھر وہ پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہے اب آپ دیکھیں جی ہم تو یہاں بیٹھے ہمیں تو نہیں پتا ہمیں تو جو ادھر ادھر سے خبر ملتی ہے لیکن سوشل میڈیا تو بہت ظالم ہے وہ نکلتے ہیں باہر تو کبھی ان کو وہ فاسٹ فوڈ میں ان کی تصویر لے کے وہ پورے سوشل میڈیا میں چلتی ہے کبھی ہیلیڈز میں ان کی تصویر پورے سوشل میڈ میں کبھی وہ کیب میں جا رہے تو سوال تو یہ ہے کہ کل ایک ہارٹ سپیشلسٹ آئے ہوئے تھے ایک پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ کم از کم پجھتر گھنٹے پہلے جو ہے وہ بلکل آپ پیشنٹ کو نہیں کہیں اجازت ہوتی بلکہ پانی کی بھی کئی دفعہ پینے کی اجازت نہیں ہوتی جب اتنی میجر آپ کی سرجری ہے چیلنج جی ٹھیک ہے وہ بھی ایکسیپٹ کر لیا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ گورننس کا تقاضی یہ تھا کہ پی ایم صاحب ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور اتنا ان کا سیریس آپریشن ہوا ہے تو کس طرح سے کون ملک ان کی ایپسنس میں چلائے گا کوئی اندرونی اور بینونی خطرات ہیں ہم ایک نیوکلئر سٹیٹ ہیں کوئی بھی اگر میجر ڈیسیجن لینی پڑے تو کون دے گا آخر ابھی اس وقت تو ہم ایک لیمو میں ہیں تو ہمارا تو بس یہ سوال تھا کہ ان کی جو پارٹی ہے اتنی ٹو تھرڈز مچورٹی ہے کیا ان کے پاس کوئی ایک بھی ایسا بندہ اعتماد والا نہیں تھا جس کو یہ ٹیمپریریلی سونپ کے چلے جاتے اب ہم دیکھیں نا یہ تو آپ کی خواہش ہے اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ملک اس وقت کون چلا رہے وہ تو اور ہم نہیں چاہتے کہ پی ایم ہمارا انڈر سٹریس ہو کہ ان کو کوئی بھی ٹینشن ہو ان کو آفٹر آل ریکاوری پیریلی ابھی آج ان کے پریزیڈنٹ نے بڑی دھوہ دار تقریر کیا پریزیڈنٹ کی جو دھوہ دار تقریر ہے اس وقت بھی میرے خیال میں بات کر لی جائے ہم تو شوق میں ہیں اپوزیشن تو اس وقت شوق میں جس طرح ازول فکار میں بھی پڑھاتی ہوں ایک ٹیچر جس طرح بچوں نلائک بچوں کو ڈان ڈپٹ کرتا ہے تو صدر نے تو وہ کیا آپ اپوزیشن کے ساتھ تو آپ نلائک بچے ہیں نا ساری اپوزیشن آپ مجھے یہ بتائیں کہ نلائک ہم تو بالکل ظاہر ہیں اگر ہم اپنے حقوق کے لیے لڑنا پڑے تو ہماری نلائکی بھی ہمارے لیے بہت آل ہے ہم بہت خوش ہیں نلائکی میں لیکن دیکھیں جی پریزیڈنٹ کا جو ایک عودہ ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے وہ وفاق کے علامت ہے وہ حکومت کو ہی ریپریزیڈ کر رہے ہیں وہ ہم ساروں کو ریپریزیڈ کر رہے ہیں ہمارا بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ کسی اور پارٹی کا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ غیر قانونی طور پہ آپ پریشن ڈال رہے ہیں گورنمنٹ پہ یہ نہایت بیکار بات آپ کر رہے ہیں آپ قائد عظم کا فرمان پتہ نہیں وہ کونسا قائد عظم کا فرمان تھا اور یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کا رول جو ہے وہ کیا ہوتا ہے پارلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سر کر کے تو جو بھی آگے سے بات کی جائے گورنمنٹ وہ اس کو قبول کر لے نہیں ہمیں اپوزیشن کا تو منڈٹ ہی یہ ہے جب دیکھیں کہ غلط پالسی یا غلط ڈائریکشن ہے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو اس کے لیے اپنا اختلافی نوٹ دیں یہ کام ہے اپوزیشن کا پاکستان کا بیماری کا معاملہ اور اس پہ اس حد تک گفتگو اور اتنی نیگٹیو گفتگو کیا ہونی چاہیے آپ چھوٹے میاں صاحب سے ہم اس پہ کیا سوال کر سکتے ہیں کہ کون سے چار بائے پاس آپریشن ہو گئے اور کیا اس سے انہوں نے جواب لینا تھا تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں اس ایک ایکسرسائز میں پڑھنے کی ضرورت ہے آپ بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں میں کسی شک کا اظہار نہیں کر رہا ہوں میں تو کتائی طور پر کسی شک کا اظہار نہیں کرتا ہوں میں آئی فارملی بلیف کہ سوائے شروع میں انہوں نے سیاسی غلطی کی بیماری کو چھپانے کی اور اس کے بعد جب یہ کام ہونے جا رہا تھا تو وہ پشلے گیپ کو کور نہیں کر پا رہے تھے کہ آل آف سڈن وہ اتنے شدید بیمار کیسے ہو گئے اس گیپ کو کور کرتے کرتے پلٹیکلی ان کی جماعت اتنی آگے چلی گئی کہ وہ اگجیجریشن لگنے لگی لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ وہ دو ہزار گیارہ سے ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ سفر کر رہے تھے اور ڈاکٹرز نے انہیں جو پرائیم نیسٹر پاکستان کو اس بیماری پہ بھی پوری قوم کو وضاحت دینا پڑے گی پہلے آفشور کمپنی پہ تین خطاب ان کو کرنے پڑے ہیں آپ بیماری پہ بھی خطاب کریں کہ ہم نون ایشیوز کو ایشیوز بناتے ہیں خوش ہوتے ہیں اگلے کو چیلنج کر کے ہماری جو قوم کی سپرٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کی بال کی جب تک حال نہ ادھیڑ لیں ہماری تسلی نہیں ہوتی پرائیم نیسٹر کو جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے نا وہ اسے چھوڑ دیں ڈاکٹرز نے تو انہیں دو ہزار گیارہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ آپ کو یہ انجیوگرافی نہیں جا یہ جو ہائپ کریئٹ ہوئی ہے یہ حکومت کی طرف سے ہوئی ہے حکومت کی طرف سے ہوئی میں تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے ایک ٹیکنیکل غلطی ہوئی انہیں اسے منیج کرنا چاہیے تھا کہ ان کا پروفیشنل ڈاکٹر جو ہے وہی اس پہ بات کرتا ہمارے ہاں آج بھی پروفیشنل ازم کا اسی لیے اظہار نہیں ہوتا کہ ہم پروفیشنلز کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں ہم ذمہ داروں کو ان کی ذمہ داریاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم ہر کام میاں شباز شریف کی طرح خود کر کے ہماری تسلیح ہوتی ہے پیشک اگر ہم خود نہ کر پائیں تو مدت تک وہ کام نہ ہو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میاں نواز شریف بیمار ہیں بیمار تھے اور اب وہ ہمیشہ کے لیے دل کے مریض ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمیں دوا کرنی چاہیے بینگ ہیومن بینگز کے پرائیبنسٹ پاکستان کو پنامہ لیکز کا مسئلہ دل پہ لے لیا نہیں وہ دو ہزار گیارہ سے بیمار ہے دو ہزار گیارہ سے بیمار ہے اور وہ بڑے مضبوط نفس کی ہیں اس معاملے میں کیا ہے تین بار انہیں اس سے پہلے گھر بیجا جا چکا جدہ کاٹا ہے جلے کاٹا ہے پرائیبنسٹ پاکستان کے حوالے سے یہ طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور میڈیا پہ تو بہت سارا ایک سیکشن ایسا ہے جو بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی پرائیبنسٹر صاحب کو کچھ ہوا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان چلی جائے وہ بچارہ اس حد تک چلا جائے اور لوگ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو یہ کتنا بڑا مزاق ہے شکریہ ضرفکار آپ نے جو بات آج کی ہے ظاہر ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ ہم سیاست کریں لیکن سیاست میں جو انداز اپنایا گیا اس میں ابحام اتنا پیدا کر دیا گیا جو بات ابھی آپ کر رہے تھے میں آپ کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ کریڈیبلیٹی نہیں ہے ان کی اپنی ان کی بات کی پہلا تو سوال خود بخود چند سوال تو خود ہی اوبرتے ہیں جو ابھی آپ نے باتیں کی کہ ہسپیٹل عجیب سا تھا پھر ازمہ نے کہا کہ جی کچھ گھنٹے پہلے وہ سہرو تفریق کرتے ہوئے شاپنگ کرتے ہوئے پائے گئے اور پھر وہ اچانک سے آدھی رات کو جا کے ہسپیٹل میں داخل ہو کے چار سرجریز کے پروسس سے گزرے سوال یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک شیڈیول ٹائم ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں اگر ان کو سرجریز سجیسٹ کی گئی تھی پچھلے وزٹ میں یا اس سے پچھلے وزٹ میں تو دیفینیٹلی ان کی کوئی ٹائم ان کو دیا گیا ہوگا ایسے تو نہیں ہوتا کہ پاکستانی ہسپیٹل تو نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر آف پاکستان کا جہاں دل کرے جس وقت دل چاہے وہ جا کے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جائے اور ایڈمیٹ ہو کے آپریٹ کرا لیں باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے باہر کے ملکوں میں ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ چاہے ان کا اپنا پرائیم منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر سرجری کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور وہ ٹائم ان کو دیا گیا ہوگا بات یہ ہے کہ کریڈیبلیٹی انہوں نے خود اپنی خراب کی ہے جس طرح سے وہ یہاں پہ ہائپ کریئٹ کرتے ہیں ان کے لوگ اور جس طرح سے خود ان کے اردگرد ان کی فیملی ہائپ کریئٹ کر رہی ہے ان کے بھائی ان کے بھتیجے جو سین کریئٹ کرتے ہیں جس طرح آپ دیکھیں پانامہ لیگز کے اوپر مکمل خاموشی رہی ہے شہباز شریف کی طرف سے انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میرا بھائی انہوں سینٹ ہے میرے بھتیجے انہوں سینٹ ہیں کوئی انہوں نے بات میں کوئی دیفینڈ کیا انہوں نے اپنے آپ کو دیفینڈ کیا جو انہوں نے پنجاب سینٹ میں آکے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی ٹوٹلی نواز شریف کی سٹیٹمنٹ سے اوپوزٹ تھی نواز شریف صاحب اپنے آپ کو ایک امیر اور رئیس باپ کے بیٹے کہتے رہے اور میرا شہباز شریف صاحب ایک کسان کے بیٹے بن گئے پنجاب سینٹ میں تو گزارش یہ ہے کہ کریڈبلٹی آپ خود اپنی کھو رہے ہیں جو سچ ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم ظاہر ہے ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ ہیں اور جیسے چیئرمن نے بھی ان کو وش کیا دعا بھی کرائی اپنے جلسے میں سب سے پہلے ان کی صحتیابی کے لیے بات یہ نہیں بات صرف یہ ہے کہ ایک نون ایشو کو ایشو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپریشن ہے تو آپریشن پانامہ لیگ سے توجہ اٹھانے کے لیے یہ سرجری کروائی گئی ہے فوری طور پر یہ شاید اس کی اتنی ایمرجنسی نہیں تھی فائزہ ملک بھی دوسرے دونوں میمانوں کی طرح کہتی ہیں کہ نون ایشو کو ایشو بنا کر جو اصل ایشو تھا اسے توجہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے اماملہ کچھ بھی ہو حکومت کی طرف سے غلطی ہوئی یا آپوزیشن کی طرف سے غلطی ہوئی لیکن کسی ملک میں اگر پرائیم نیسٹر کی بیماری اس حد تک مزاق بن جائے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس حد تک حکومت اپوزیشن عوام اور عام آدمی کے درمیان ایک خلیج حائل ہے یعنی عام آدمی حکومت کی بات ماننے کو تیار نہیں پرائیم نیسٹرہ پاکستان کی بات ماننے کو تیار نہیں جبکہ مسلم لیگ نواز کے تمام کارکن اخبارات میں تصویریں بھی لگوا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آج جوید اقبال صاحب ہے ایک ہمارے دوست ہے کارٹونسٹ انہوں نے کارٹون بنایا ہے جس میں انہوں نے ایک لمبی کتار دکھائی ہے کہ تمام لوگ یوکے کا ویزا لینے کے لیے کھڑیں تو وہ بھی ایک لائن لگی ہوئی ہے وہاں پہ جانا بھی چاہ رہے ہیں اور برطانیہ جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ پہلے وہ براہ راستہ ہمارے سر پہ بیٹھ کے حکومت کرتا تھا اب ہمارا سب کچھ برطانیہ میں ہے ہمارا علاج بھی برطانیہ میں دولت بھی برطانیہ میں حکمران بھی زیادہ وقت وہاں ہی گزارتے ہیں ایشو کو ناظرین کانٹینیو کریں گے یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو صدر مملکہ نے جوائنٹ سیشن سے اختاب کرتے ہوئے کیا کہا اس کا جائزہ لیں گے ناظرین پروگرم میں ایک بات پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین پوری قوم حران ہے کہ صدر مملکہ جنہوں نے جوائنٹ سیشن سے آج دوہ دار تقریب کی اور آپوزیشن کو بہت ساری نصیحتیں کی اور قوم کو نئے نئے میسج دیئے اور بیماری پرائیم نسٹر کی بیماری کے حوالے سے بھی خاصے پریشان نظر آئے انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس پہ اجتماعی دوا بھی کروائی اور اس وقت بھی کچھ نوافل بھی ادا کیے گئے لیکن پوری قوم یہ پوچھ رہی ہے کہ کرپشن کا ایشو ہو پنامہ کا معاملہ ہو ڈرون حملہ ہو یا بارتی ایجنٹ کی بلکہ ایجنٹوں کی گرفتاری کا معاملہ ہو پریزیڈنٹ پاکستان کبھی نہیں بولے اگر بولے ہی ہیں تو وہ کیا بولے ہیں اسماع کیا کہیں گے آپ ذو الفکار دیکھیں یہ جوائنٹ سٹنگ تھی پارلیمنٹ بوت اپر اینڈر بڑا امپورٹنٹ ایجلاس تھا اور آپ کے عامہ تک گیلویز بھری ہوئی تھی آپ کے عامی چیز سب لوگ تھے وہاں پہ اور بڑی امپورٹنٹ سپیچ سمجھی جاتی ہے یہ سپیچ جو ہے ایک خالی تقریر نہیں ہوتی اس میں جو قوم کا لائے عمل جو آگے دو وے فورڈ اور گورنمنٹ کی کیا پالیسیز ہیں یا ان کی کیا ترجیحات ہیں یہ اس کی اکاسی اس سپیچ کو کرنا چاہئے تھا لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں کوئی خاص سبسٹنس نہیں تھا آپ کی جو وائٹل نیشنل ایشیوز ہیں جو آپ کے اتنے امپورٹنٹ جیس طرح آپ نے درون کا ذکر کیا پھر آپ نے ہماری ضرب عزب ٹھیک ہے انہوں نے تعریف تو بہت کی وہ تو بلکل ٹھیک ہے لیکن ہماری جو ایک 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 جو پالیسی ہے ہماری فورن پالیسی ہے ان پہ کوئی گائیڈ لائن نہیں دی گئی بلکل ابحام تھا اس کے اوپر اور پھر جو بات میں انہوں نے بات کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک غیر قانونی طریقے سے تجاج نہ کرے غیر قانونی طریقے سے گورنمنٹ پھر پریشر نہ ڈالے یہ تو مزاق بن گیا ہے قوم کے ساتھ اپوزیشن کا تو رول ہی ہے اپوزیشن کا کیا رول ہے کہ بھئی وہ اگر آپ گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے جو کہ لوگوں کی ویلفر کے خلاف ہے یا قوم کی ترجمانی یا اکاسی ان کی نہیں کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے ہم لوگ تو اختلاف کریں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن صحیح ہو وہ وہ بات کریں جس سے بیس کروڑ عوام کا فائدہ ہو اور جو ان کی امانگوں کی ترجمانی کرے تو آہ آئی ٹھنک کہ یہ ہم تو آہ سمجھ نہیں آئے کہ آج کیوں انہوں نے اپنے پرسنیلیٹی کو کامپرومائز کیوں کیا انہوں نے کیوں نہیں ایک وفاق کی ریپریزنٹیشن کی کیوں اس طرح سے اپوزیشن کو سنگل آؤٹ کیا اور ان کو ایسے ڈان ڈپٹ کی جیسے وہ بچے ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں اور جو امیچور رہی ہے ان کا تو یہ سوری ٹو سی ہم تو بہت ڈسپوائنٹ ہوں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے ممنون سین سے آپ کو بڑے کسی انقلابی اقدامات کی توقع ہو تھی اور آپ بڑی ڈسپوائنٹ ہوئی نہیں دیکھیں انہوں نے جو اپنی ایک پہلی تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کرپشن کی ذکر کیا تھا کتنا بڑا نیشنل ایشو ہے انہوں نے کہا تھا جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی شکلیں منوس ہیں آج انہوں نے کرپشن کی کوئی بات ہی نہیں کی آج جو ہم لوگ ہم کیا لڑائے ہماری لڑائی کیا ہے ہم کرپشن کے خلاف کھڑیں عمران خان نے کرپشن کے خلاف جہاد کیا یہ ساری اپوزیشن پارٹیز ہمارے ساتھ اس وقت کھڑی ہیں کوئی انہوں نے ان سیڈ کے وہ کہیں کہ جی آپ کوئی آپس میں مل کے بیٹھیں اور کوئی ٹی آ آرز بنائیں تاکہ بات آگے بڑھے کوئی انپاورڈ کمیشن بنائیں انہوں نے ڈانڈپٹ شروع کر دی کہ آپ بغیر کسی وجہ کہ آپ گورنمنٹ کو ٹاف تارید دے رہے کیا بات ہے پہلے انہوں نے کرپشن کے حوالے سے ایک بیان تو دیا تھا انہی کی ہدایات کے مطابق آج کا خطاب انہوں نے کیا انہوں نے نیشنل ایشیوز کو کمپرومائز کیا آج آج انہوں نے جیو پلیٹیکل سیچویشن کے اوپر گفتگونی کی جو صدر کو منصب کا تقاضی تھا کہ قوم کو آگاہ کرتا کہ ملک کے چاروں طرف کیا صورتحال ہے انہیں یہ آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ ڈرون حملے کے اوپر ہمارا نیشنل سٹینس کیا ہونا چاہیے تھا حکومت نے نہیں لیا آپ پوزیشن بھی اگر کہیں غلط تھی انہیں یقیناً ان کی بھی سرزنش کرنی چاہیے تھی لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صدر پاکستان حکومت کے دیئے ہوئے ڈرافٹ کے مطابق تقریر کریں انہوں نے قوم کی نمائندگی کا حق میرے نزدیک تو آج کھو دیا انہیں قوم کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے پی ایم ایل این کی نمائندگی کی اور صدر پاکستان پی ایم ایل این کا نہیں ہوتا پاکستان کا ہوتا ہے پاکستان کے بیس کروڑ عوام کو ریپرزنٹ کرتا ہے ملک میں کرپشن کا ایشو بڑھا ہے آئیڈیلی تو ہم ہر دفعہ یہی بات کرتے ہیں زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور شخص ایوان صدر میں ہو تو ظاہر ایک پارٹی کا اکلائل تو ہوتا ہے نہیں لیکن آپ اس کے ساتھ اگر گزشتہ بیس سال بھی دیکھ لیں پلٹیکل حکومتیں آتی جاتی بھی رہیں میرا خیال ہے اس طرح کی تقریر شاید فضل علی کے بعد آج ہی ہوئی ہے اچھا اس کے بعد یہ جانا ہے گزشتہ چالیس سال میں ایسی تقریر نہیں ہوئی زرداری صاحب جتنا عرصہ بھی صدر رہے وہ گو کے ایک پارٹی کو ریپرزنٹ بھی کرتے تھے لیکن ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے بے شک امریکہ پہ ہی ترقید کرتے ہوں اندر سے نہ ہی کرتے ہوں لیکن قوم کو کوئی نہ کوئی میسیج ضرور ملتا تھا انہوں نے تو آپ کو کوئی میسیج ہی نہیں دیا انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں انہوں نے تو قوم کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان ویزے کا اجرہ ہو گیا ہے دو ملک جو ہیں آج کے بعد ایک دوسرے کے ملک میں اپنی مرضی سے نہیں جا سکیں گے انہیں جو قوائد و ذوابت ہیں ان کا احترام کرنا ہوگا انہوں نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ امریکہ اور چائنہ کے ساتھ آج پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے انہوں تو قوم کی رہنمائی ہی نہیں کی جو انہیں سال میں ایک ہی موقع ملتا ہے اس کے علاوہ تو وہ پتہ نہیں وہ اصل میں جس دن انہوں نے وہ تقریر کی قوم اس کے علاوہ بھی بڑی مصروفیت ہوتی ہے ہاں بڑی مصروفیت ہوتی ان کی وہ جو ایک تقریر دو ہفتے تین ہفتے پہلے جس میں انہوں نے کہا کہ جی وہ شکلیں بدل جاتی ہیں منحوس ہو جاتی ہیں ان کے تو چہروں پر لعنت پڑی ہوتی ہے اصل میں انہیں اب ماضی یاد آ گیا وہ کچھ عرصہ پہلے تک جو وہ تقریریں کرتے ہوتے تھے نا وہ اصل میں ممنونوں سے ان ذاتی طور پر ایسے ہی ہیں جیسی انہوں نے وہ تقریر کی تھی وہ ان کا جو باہر پوسچر ہے نا اپنے دوست عباب میں جاں وہ کراچی میں بیٹھتے اٹھتے ہیں اور بلکل ایک اسی طرح کا انسان ہے لیکن وہ پچارے میں پچار ستین سال سے تو قید ہے وہ پریزڈنسی میں جب سے آیا ہے تو وہ بولنے کی کوشش کی اسے آپ نے ایک میسنج بجوا دیا کہ یا نا کراچی چلے جائیں واپس اپنے دوستوں میں وہاں جا کے جو مرضی تقریر کریں فائزہ انہوں نے کہا کہ زید اور ذاتی خلافات کو قومی مفادات میں رکاوٹ نہ بننے دیا جائے ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اپوزیشن غیر قانونی طریقے سے مرضی مسلط نہ کرے تو آپ جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں آپ غیر قانونی کام چھوڑ دینا ایک تو پہلی بات یہ کہ جس طرح بھی آپ بات کر رہے تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان رہے آصف علی زرداری صاحب ان کی سپیچز نکال لیں تمام انٹرنیشنل اور نیشنل ایشیوز کے اوپر انہوں نے جائنٹ سیشن سے جب بھی خطاب کیا اس سے پہلے تو پرویز میں شرف رہے ہیں تو ان کو تو توفیق نہیں ہوئی کیونکہ جائنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اتنی سٹرانگ ہوتی تھی کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ آکے اس آف پاکستان کا مقابلہ کرتے اور یہ جو آج تقریر تھی یہ تقریر متوقع تھی پدا نہیں اچھا متوقع تھی بالکل متوقع تھی کیونکہ ہم یہ تقریر رکھنے کا مقصد اور کیا تھا دیکھیں ایک جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی گلتی سے وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو اب کسی طریقے سے واپس بھی تو کرنا کہ وہ اگر ان کے موں سے گلتی سے بات نکل گیا آج سنے انہوں نے پیمرہ کو بھی نوٹس بجھوایا یا رابطہ کیا ہے کہ میری تقریر جو ہے وہ اس کا غلط مطلب نکالا گیا اور غلط طریقے سے انٹرپیٹ کر کے تو عوام کو بتایا گیا میں نے تو حقومت کو حقومت کی کریکشن جو ہے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی تو میرا خیال ہے کہ وہی بات ہے کہ میسیج ان کو بڑا سٹرانگ چلا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی مجھے جوانٹ سیکشن سے کتاب کریں تاکہ میں جا کے ایک بزرگ بنوں بزرگ بن کے اپوزیشن کو کھانٹوں اپوزیشن کا تو کام ہے ایشوز کو حکومت کی جو نائلی ہے اس کو باہر لے کے آنا اور عوام کو ریلیف دلوانے کے لیے ایفٹ کرنا جو اپوزیشن میرا خیال ہے اس وقت بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور رائٹ کر رہی ہے ہم نے تین سال دی ہیں تیسرا بجٹ یہ جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ تین سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کو ڈیلیور کرنے کے لیے موقع جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس میں یہ بات بھی چلتی رہی پچھلے دنوں کے زرداری صاحب کو گورنمنٹ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ دوبارہ بن جائے اور ممنون صاحب کو گار بیج دیا جائے یہ تو ظاہر ہے ریومرز ہار میں سمجھتی ہو کہ جو اس وقت جائنٹ اپوزیشن ہے اس وقت یہ جو ٹی او آرز کے اس پہ پلیٹ فارم پہ اس اپوزیشن کو توڑنے کے لیے کنفلکٹ پیدا کرنے کے لیے آپس میں سیچویشن کو خراب کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کی مفامت کو ختم کرنے کے لیے ایسے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ایک فرم سٹینڈ کے ساتھ اپنے چیئرمین کی قیادت میں ہمارا یہ اصولی موقف ہے ہم اس پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو لے کے آکے چلیں گے اس دفعہ پیپلز پارٹی پرائی منسٹر کو یا نونلی کو ریسکیو نہیں کرے گی نہیں ریسکیو نہیں کریں گے ہم سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے لیکن جو ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کیے جا رہے ہیں انٹی او آرز کیلئے کمیٹی کے جو ہیں اس کو بھی نہیں چلنے دیں گے فوری طور پہ کمیٹی جو ہے اس کو کام کرنا پڑے گا جس طرح سے ڈیلے کر کے اس کو نومبر تک اکتوبر تک لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس پہ ایک فیصلہ ہو چکا پارٹی کے اندر اور اپوزیشن کے جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ان کو یہ بتا دیا گیا پارٹی چیئرمنٹ کی طرف سے کہ آپ نے ان لائنز پہ کام کرنا ہے اید ازاز احسن صاحب ہیں خرشید شاہ صاحب ہیں یہ لوگ اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام کرنا آج خرشید شاہ نے بھی یہ کہا ہے کرم شیل صاحب کہ کیا پناہا لیکس کا فیصلہ اپنے پارلیمنٹ میں کرنا ہے یا سٹھڑکوں پہ کرنا ہے یہ حکومت فیصلہ کر لے تو آپ کے خیال میں کیا فیصلہ ہونا جا رہا ہے دہیں بات یہ ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اور خرشید شاہ صاحب دونوں کی خام غیلی ہے کہ وہ ان حکمرانوں سے یہ توقع کر رہے ہیں جن کا ماضی کا کنڈکٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ سوائے ڈیلینگ ٹیکٹس کے کوئی دوسرا کام نہیں کرتے وہی تو افسوس ہے اس اپوزیشن پہ بھی کہ انہوں نے حکومت کا کاؤنٹر پارٹ بننا قبول کیا اس حکومت کا جس نے موڈل ٹاؤن کے سانحے کو آج دو سال ہونے والے ہیں سترہ جون کو واقعہ ہوا تھا چودہ کو آج دو سال ہو گئے ہیں ایک ذرا پیش رفت نہیں ہوئی نہ عدالت میں نہ انویسٹگیشن میں اور نہ کسی کو ریلیف پلا نہ کسی نے بتایا کہ وہ قاتل تھے قتل ہوئے یا انہوں نے سوسائیڈ کی اس کے بعد اب سے سال ڈیٹھ سال پہلے یعنی جب عمران خان صاحب ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے بعد بلاخر سولہ دسمبر کے سانحے کے بعد انہوں نے دھرنہ کال آف کیا اور حکومت کے ساتھ مزاخرات پہ چلے گئے آج تک الیکشن ریفارمز کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا دھاندلی کے خلاف اس کی بہتری کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا اور ان چار حلقوں میں ماسو ہے جو الیکشن کمیشن کا جو طریقہ کار ہے بروجہ ہمارے ہاں اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے کہیں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اب ماضی کو چھوڑ دیں یار اپنے ان دو فیصلوں کو تو دیکھیں تو آپوزیشن پر حکومت نہیں حکومت کچھ بھی نہیں منوا ان کے پاس بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے اچھا امران خان کے پاس بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہے ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے انہیں بھی پتا تھا ایک کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے انہیں پتا تھا اگلے مہینے رمضان آ رہا ہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا انہیں پتا ہے قوم نے باہر نہیں نکلنا اس کے بعد انہیں پتا ہے پاکستان میں فلڈ آ جانا ہے انہیں پتہ ہے کہ ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ کبزوریاں تو اپنی ہوتی ہیں انسانوں کی یعنی عمران خان مایوس ہو چکے اتنا تو رائٹ ہے اس کا کہ سٹریٹیجیکلی وہ ایک ایسا کام کرے جس کی کام ابھی کب سے یقین ہو اس ویدر میں یقیناً مشکل حالات ہیں اور اسے باقی اپوزیشن کا بہت آم سوری پاکستان میں آج کی پارلمنٹ میں ماں سوائے چند دو چار لوگ کے اس پاناما لیگس اور کرپشن کے سمندر میں سب غرق ہوئے ہوئے ہیں اور ان سب غرق ہوئے ہوئے ہیں ان سب چوروں ڈاکوں لٹیروں کی حکمرانی میں آپ کیسے ان سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کرپشن فری پاکستان کی جنگ لڑیں گے پاکستان میں ان قوانین اگر آج یہ کرپشن کے خلاف قوانین بنا دیں ماضی کے کنڈکٹ کی بنیاد پہ آئندہ الیکشن پہ بین لگ جائے مجھے بتائیں اس اسیمبلی میں سے کوئی الیکشن لڑنے کیا کابل ہوگا سب کو گھر جانا پڑے گا ان کی نسلوں کو بھی جانا پڑے گا ماں سوائے چاند لوگوں کے سب چورے اے ٹو زی کرپشن میں ڈگے ہوئے ہیں ان کے گھر کرپشن سے بنے ان کے محل کرپشن سے بنے ان کی گاڑیاں کرپشن سے بنیں ان کے ہلیکپٹر کرپشن سے بنے ان کے جہاز کرپشن سے بنے انہوں نے سب کچھ کرپ تحصیص سے بنایا ہے میں سب کی کر رہا ہوں آج کی بات سمیت یا ان کو مائنس کر رہا ہوں میں کسی کو مائنس کر رہا لیکن اگر عمران خان کا اپنا ایک کوٹ ہے یعنی وہ تو اس نے کہا کہ جو ویزیبل آپ کی ترخواہ ہوتی ہے آپ کی انکم ہوتی ہے اگر آپ کی لیونگ اس سے زیادہ ہے تو آپ کا اتصاب کیا جارا چاہیے اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کھل لیں ذرا ایک منٹ میں بات کھل لیں وہ ہمیں ایک منٹ ایک منٹ بینا ہمیں ایک منٹ کوئی بات نہیں کی میں نے بات کھل لیں انہوں نے بات دیجئے ضرور دیجئے گا انہوں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ جو کلین مین ہوتا ہے نا اس کی کمپنی بھی کلین ہوتی ہے لوگ اپنے ساتھیوں سے اپنی ٹیم سے ریکنگائز کیے جاتے ہیں حیثیت یہ بھی انہوں نے کہا یہ بھی ہمیشہ کہتے ہیں وہ یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں اب اس کا جواب تو آپ لوگ خود ہی لیں مینٹ کہتا ہوں جو باتیں ہے جو باتیں چوچھ صاحب نے کوڈ کی ہے اس کی تو نفی ہو رہی ہے سارے دیکھیں اور انہوں نے پچاس بار کی یہ بات کوئی ایک بار نہیں کی اکرام چوچھ صاحب بھی آپ کے ساتھی رہی ہیں 한�ہت ساتھی بہتן رہی ہیں searching قرآن نا Aucharik یہ بھی ہے کہ آپ بھی بات ہمیں پوری کر لینے دیں اس کے بعد آپ جتنی پرانے ساتھی رہے ہیں میں بہت عزت کرتی ہوں انہوں نے جو باتیں کی ان کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی ایک حصہ تو بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ایسا ناسور ہے جس نے ایک گھنونا ایک پیرسائٹ ہے جو کہ سریعت کر چکے ہیں ہماری پوری سوسائٹی میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر کوئی کرپٹ ہے سپیشلی اسیمبلی میں ایک سوال کروں گی جب یہ جانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ بیس کروڑ عوام اس جہنم میں ساری عمر رہے ہیں اگلے سو دو سو سال بھی اسی جہنم میں رہے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں وہی تبارک نہ کریں وہی تبارک نہ کریں اچھا اپنی اکرم صاحب ہم مجھے بات میں کمل کرنے دوسری بات آپ نے جو پی ٹی آئے کے اور عمران خان کے حوالے سے کی اکرم صاحب وہ کہتے ہیں جنہیں الیکاپٹرز پر آپ گھوم رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی آئے ہیں مجھے نہیں پہلے پہلے مجھے شروع سے بات آپ مجھے ایک کسی پارٹی کا پارٹیشن سے لے کے اب تک کوٹ کر دیں جنہوں نے چار مہینے آندی طوفان بارش کیچر مٹی میں دھرنا دیا ہو اور اس میں سے نکلا کیا ہے مجھے دیکھیں آپ نے جنہوں کہا کہ اب موسم ہے ریہم فان یہ ہوگا کچھ نہیں ہوگا ہم لوگ ایک کاؤز کے لیے نکلے میں پاکستان کے لیے نکلے میں ہمیں پاکستان نے ایڈنٹیٹی دی ہے میں جو آج ہوں وہ پاکستان کی وجہ سے ہوں عمران خان جو آج ہے وہ پاکستان کی وجہ سے اس کی پہچان ہے اب ہم نے پاکستان کو واپس دینا ہے اور یہی ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے کہ آپ قربانی دینی ہیں اور قربانی دینے کے لیے میں آپ کو یقین کرتی میں اپنی بات نہیں کر رہی وہ بیگمات وہ برگر کراؤڈ جسے آپ کہتے ہیں جو کبھی ایر کنڈیشنن گھروں سے نہیں نکلے انہوں نے راتیں کھلے اسمان کے نیچے گزاری ہیں سندھیوں میں نہیں آگست میں ہمارا دھرنا آگست میں شروع ہوا بہت اچھا محاصل سپٹیمبر دو مہینے کیامت کے محاصل آگست میں اچھا محاصل ہوتا ہے لاہور میں فائزہ اسلام آباد آپ نے دھرنا اسلام آباد میں دیا آپ کو نہیں پتا مجھے بریک لینی ہے بریک سے واپس جب آئے ناظرین تو عزمہ کاردار گفتگو کرے گی ابھی بھی ہم اسی پن من دھن سے نکلیں گے کیونکہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدل نہیں ہے واپس آپ کی طرف آ رہا عزمہ یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک سے جب واپس ہیں گے تو عزمہ کاردار کہہ رہی ہیں کہ میرے قائد نے ہمیں یہ کہا کہ کربانی دینی ہے پاکستان نے ہم کو بہت کچھ دے دیا اب ہم نے پاکستان کو کچھ دینا ہے یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک سے واپس ہیں گے تو ایشیو کو کانٹینو کریں گے سٹی بیٹا ویلکم بیک ناظرین عزمہ کاردار جو اکرم چوش صاحب بات کر رہے تھے دیکھیں وہ بڑی بنیادی بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آج کرپشن کے خلاف جتنے لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کی ان کے ہیلیکاپٹر ان کی کاریں ان کے محل ان کا سب کچھ کرپشن کی بیس پہ بنا ہوا ہے اس وقت رولنگ پارٹی ہے اگر وہ ٹیکس پیر کے پیسے سے جہاز استعمال کرتے ہیں جو کہ پی آئے کا لے لجائے جاتا ہے اور دو ہفتے جو ہے وہ پی آئے کو کڑولوں کا نقصان ہو جاتا ہے وہ ظلم ہے اگر کوئی اپنے پرائیوٹ خرچے سے کسی جہاز پہ کسی ہیلیکاپٹر پہ جاتا ہے وہ کہتے ہیں وہ ٹیکس پیر کے پیسے کے کئی نقصان نہیں ہیں امیر ہونا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے لیکن غلط طریقے سے امیر ہونا غلط طریقے سے امیر ہونا گناہ ہے اور ناجائز استعمال آپ اب کائد عظم کی مثالیں ہمیں دیتے ہیں کائد عظم نے تو ایک دفعہ ایک کرسی فاطمہ جنہ نے ان کے لیے لگا دی گئی تھی وہاں پہ اسیمبلی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ فاطمہ دینا خود اپنی پی کرے گی میں اپنے خزانے سے نہیں اجازت دوں گا کہ اس کے لیے پی کی جائے تو یہ تو ہمارے کائد عظم تھے اور یہاں پہ یہ وہ ملک ہے جو بارہ عرب کی ڈیلی کرپشن ہے فسی بخاری نے جو آپ کے نیٹ کے چیز اس چیز کا جواب نہیں دے رہے کہ آپ کے لوگ بھی جو ہیلیکاپٹر گاڑیاں بڑے بڑے مہل وہاں پرائیوٹ خرچ ہے وہ کوئی حکومت وہ کوئی نہیں تو ہماری لوگوں کے پاس ہو تو ہمیں ترانیے خائزہ خائزہ اس کا پیسٹی میں کر رہے ہیں کیونکہ پارٹی ہماری پے کرتی ہے بلکل پے کرتی ہے جاندین ترین کا جہاز اگر خان صاحب یوز کرتے ہیں تو اس کی پیمت جاتی ہے آپ میں تو رسید صاحب کو جے ڈیو جی میں آپ کو ساری رسید سلا کے بکھا دوں گی ہمارا پی ٹی آئے کے جو فنڈ ہے پارٹی کا وہاں سے پیمنٹ جاتی ہے بلکل جاتی ہے ویسے نہیں سمال ہوتا وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں پی ٹی آئے کے فنڈ سے سارے پیسے جاتے ہیں میں نے تو کوئی تنقید کی نیمران خان پہ انہوں نے مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا اے پر سن لے میری بات سن لے فلاکز آ جائیں گے تو انہوں نے کہا نکلنا ہے میں نے تو بہانے ہیں آپ تو سنوں پہ گھرے یہاں سے چودی ساتھ یہاں سے یہاں سے نزیدے مرسوں کے آپ لوگوں جائے پر تیسٹ میں کھڑے کہ سانوں کے ساتھ ہم کھڑے تھے ڈاکٹروں کے ساتھ ہم کھڑے تھے ڈائن کے ساتھ ہم کھڑے تھے پیچرز کے ساتھ ہم کھڑے تھے ہم نہ ہوتے تیٹرہ آئے اگر اگر یہ نہ ہوتا اللہ کری درسوں کے ساتھ کھڑے ہوں ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہمیں مینٹے کی اس سیسٹ کے لئے دیا گیا کہ ہم نے کھڑا ہوگیا اور ہم سنے ہوں گے اگر یہ ملائے ان کے مسائل ہل کرنے کے لئے کھڑے کوئی جواب نہیں ہے نہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ ان کا چیئر بین یہ کہتا ہے کہ جو شخص مور دن وہ تمہارت ہوگی تھا ٹھیک ہے کماتا ہے وہ کہاں گیا اور جو ٹیم ہے اس کے بارے میں سوال ہے حکومت تفشیش کریں سارے اگارے حکومت کے امدے ہیں یہ بلکل ہے بلکل ہے جی لائے وہ ان کے نیچے ہے ایسا یہ ان کے نیچے ہے یہ پارٹی چیئر مین کا کام ہے یہ پارٹی چیئر مین کا کام ہے کہ وہ اپنی کلین ٹیم پبلک کو انٹڈیس کریں اور اس کی ورحات پر عوام کے پاس جائے وہ اس کی حکومت کے آج وہ تمام لوگ قابل ہیں جو بازی کے تمام چور حکومت تفشیش کریں ہم نے تین مینسٹروں کا پہلے کرپشن کے چیزے پہ اور مال اکٹھا کرتے رہے لیکن ہمارے بائی سے تین کہ یہ وہ جاں کی وقت آ رہے ہیں جو شاہ کی باباتی پہ پورا حصہ ڈالتے ہیں پورا حصہ ڈالتے ہیں ہمارے ہمارے میں مینسٹر ٹیپس پارٹی کے یا نونلک کے سکر آج کرپشن کے اگر آپ جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ بدقسمتی سے کرپشن کے وہ دلدل میں اسی طرح دنسے ہوئے ہیں اور اسی بہتی ہوئی گنگا میں انہوں نے بھی آدھ دوئے ہیں اور آج سارے لوگ کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں ایک پہلی بات تو میں دونوں کی اس سے اختلاف کرتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں آپ نے کہا جی سارے ہی چور بیٹھے ہوئے ہیں بہت غلط میں بالکل اگری نہیں کرتی سارے چور کیوں ہیں پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں صاحب کردار کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثریت کی بات نہ کریں 5% ٹیکس بھی دیتے ہیں دیکھیں ایسے بھی لوگ پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیکس بھی دیتے ہیں شاید شہباب پرشن بہتی جنرل لوگ ہے پپس پارٹی کے اندر بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جنرل اور کریڈبلیٹی کا لگوں ہیں ہار پارٹی کے اندر باقی رہگی جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ تو رات کو کچھ اور ہوتی صبح کچھ اور ہوتی یہ تو مدب رو رہی ہے کون سے رو نہیں ہے کون سے رد دن آلات کے بات کر رہے ہیں ہمارے ہرنیز نے آجے تو ایک بڑی کنسٹنٹ فالسی دیئے جس کو فالو کر رہے ہیں کوئی تغاظت میں ہمارے دماس دور کلیر ہے ہماری دائریکشن بے لکر کلیر ہے اگر اکیلے نکلیں گے تو وہ ایک سو چھبیس روز والا جو دھرنے کا حجر پہلے ہوا تھا آپ بھی اکیلے نکل کے دھرنا دیں گے آپ کے ساتھ میاں ہوا آپ کے ساتھ ملوڈ کر رہا ہیں آپ کے ساتھ ملوڈ کر رہا ہے کم Anti록 Int Republican امرا הסب کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تو نکلوں گا اور صورت میں نکلوں گا نہیں وہ کر بھی نہیں رہے وہاں اکیلے فیصلے کر بھی نہیں رہے نارضا کر بھی نہیں رہے میں بات کوئی کر رہی ہوں اس breath دینے سے پہلے نہیں یہ ابنا کہتی ہے کہ میں نکل رہا ہوں نہیں اورپوزشن کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں ایس وقت اس studio نہتی؟ کہ پناواہ لیکس ادھانے لیکسا افزا خوی کہ ٹیو آمد نے چینل کی ا Seo ای انہ اگر یہ چینل مختلف ہوگا کرڑی ساotto rebellور مزاد بدل ہوں وہوںید ہوگا چکر ہے راتم جانری ہرو راک شکمل ہمارے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے تین دن پہلے ہمیں انہوں نے کہا جی پرائیم نیسٹر نے یہ کہا تھا کہ آئس لینڈ میں دس پرسنٹ لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں تو اس کے پرائیم نیسٹر نے اصطیفہ دیا ہے لہٰذا میں دس پرسنٹ لوگوں کو سڑکوں پہ لارہا ہوں اور میں پرائیم نیسٹر کو کہوں گا کہ یہ دس پرسنٹ لوگ ہیں اب اس کی بات دے اگر ہمیں انسانس نہیں لے گا تو پھر یہ کہنا پڑے گا اگر تیو آرز یہ نہیں بنائے کسی قائد قانون کے مطابق پر یہ ہی ہوگا تو جب جوائنٹلی چلتے ہیں تو سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے لیکن جوائنٹلی چلنے کا اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے آپ مجھے بتائیں فائزہ چار میٹنگ نکلے ہیں ان کا اگر آئندہ دس میٹنگ میں بھی کوئی نئی نتیجہ نکلے گا آپ کا کیا لائے حمل ہوگا یہ تو جو لوگ وہاں بیٹھے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے جب آپ کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہیں ہمارے بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ فیصلہ کٹھا کرنا ہے آپ کے کیا لائے حمل ہے اگر امران خان صاحب سولو فلائٹ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا ہے پھر وہ ایک سو چھبیس دن والا ہی نتیجہ تو آپ لوگ رملی کو ریسکیو کریں گے نہیں ہم کیوں ریسکیو کریں گے میں نے بہت کیا کہ جو بھی فیصلہ لینا ہے سیاسی جماعتوں نہیں کٹھے فیصلہ لینا ہے نہیں امران خان صاحب اگر احتجاج پہ چلے جاتے ہیں سرکوں پہ نکل آتے ہیں پیپلز پارٹی کیا کرے گی امران خان اگر اکیلے نکلنے کا فیصلہ کر کے خود ہی اکیلے نکل جاتے ہیں اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیتے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور جوائنٹ فیصلہ نہیں کرتے یہ تو ان کا ذاتی فیصلہ ہوا نا نہیں ذاتی نہیں ہے جوائنٹ اپوزیشن کا فیصلہ نہیں ہے نہیں امران تو کرپشن کے خلاف اگر نکل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف نکلیں کرپشن پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں ایک فلور پہ بیٹھتے ہیں ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں وہاں یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا ہے اور بطورے اپوزیشن آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آج تک دو تین تین سال کے ایشیوز ہیں مثلا امران کا ایشیو ہے باقی ایشیوز ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے ہی نہیں آپ نے کمیشن بنا دی ہے وہاں پہ آپ نے کمیشن بنا کے تو عدالتوں کے حوالے مسئلے مسائل کر دی ہے عدالتیں خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں عدالتیں فیصلے کریں عدلیہ آزاد ہے نا آج چیف جسٹس آپ کہتے ہیں کہ ہر بات پہ ان کو سوو موٹو نہیں لینا چاہیے جس طرح سابق چیف جسٹس لیتے تھے تو انصاف تو کریں ہم یہ نہیں کہتے کہ سوو موٹو لے لیکن انصاف تو ہونا چاہیے جو لوگ ملزم ہیں جن لوگوں نے یہ گناہ کیے ہیں کھڑا کریں نیب متارے کو اگر دیکھیں سیدھی اور صاحبات ایک ایک سیکنڈ اگر پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن ناجائزہ ساسوں کے اوپر تو عمران یہ نواز شریف کو کیوں نہیں کر سکتا ہے نواز لیگ کے بھی ہوئے ہیں نہیں ابھی جو ریسنٹلی ہوا وہ پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے ہوا میرا سوال یہ ہے یہ افتخار چیمہ صاحب جو جسرس افتخار چیمہ تھے ناجائزہ ساسوں کے اوپر کسی کو بھی نہیں کیا ناجائزہ ساسوں کے اوپر جب کریں تو نواز شریف کو کیوں نہیں کر سکتے باتی آرہا جو بھی کام جو خلد ہوتا وہ تو خلد ہوتا ہے کہ نواز شریف جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ بول رہے ہیں اور پورا خاندان جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے پاناما لیگز کی ایشو کے اوپر بیٹا کچھ اور بیٹی کچھ اور فاصلی جس ڈلینگ ٹیکٹس کے ہم بات کر رہے ہیں یہ تو پیپس پارٹی کے دور میں بھی ایسی ہوتا تھا آپ نے بھی کبھی کوئی ایشو سیرے تو نہیں چڑھنے دیا زردائش طب کے کیسز سے لمبا کر کر کے بیماری کی درہاستیں تک بیچ بیچ کے بلاتی تھی تو حاضر ہو جاتے تھے کتنی دفعہ کٹیرے میں کھڑا کیا بطورے پرائم منسٹر یوسف رضا گلانی کو کھڑے ہوتے نہیں ہے ہم پریش ہوتے نہیں ہے آج اس نے یوسف رضا گلانی کا بیٹا حل کے معاملے تھا اس سن بھی وہ عدالت میں تھے اس کا حل تو سچی بات ہے یہ بالکل درست ہے کہ جب تک پبلک باہر نہیں آئے گی یہ آج کے حکمران آج کی اپوزیشن کوئی نتیجہ خزن نہیں کر پائے گی پبلک آئے گی بھائے پبلک کو لانے کے لیے قوم ایک ایسے لیڈر کی طرف نظریں لگائے بیٹھی ہے جو ان کی صحیح نمائندگی کا حق رکھتا ہے وہ عمران خان ہو سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اگر عمران خان ہوتا تو بیس پچیس پسر لوگ ضرور باہر ہوتے کوئی دیکھیں داس بارہ ویک ہو گئے ہیں پاناما لیگز پہ پبلک باہر نہیں ہے یہ سچ ہے عظمہ تینکیو بہت شکریہ نظریں آج کا مقالمہ آپ نے دیکھا سنا اس میں عمران خان یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں سڑکوں پر نکلیں گے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کیا پاناما لیگز کا ایشو کرپشن کا ایشو عام آدمی کا ایشو بنانے میں عمران خان کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں لیکن دوسری طرف حکومت نے جو حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے ابھی وہ کہتے ہیں کہ ملہ منصور اختر کا معاملہ دو افتے وہ لے گیا اس کے بعد پرائی منسٹر پاکستان کے آپریشن کا معاملہ دو افتے لے جائے گا اس کے بعد رمضان آجے گا رمضان کے بعد عید آجے گی عید کے بعد جیسے اکرم چوش صاحب کہہ رہے تھے سلاب بھی سلانہ ایک ہمارا ایسا ایک ایونٹ اور انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جس کو پوری قوم نے فیس بھارل کرنے ہی ہوتا ہے وہ آجے گا تو اس طرح کی سیچویشن میں ساتھ ہی نئے چیف کی انونسمنٹ کا معاملہ بھی آ جائے گا تو کیا یہ ایشو اگر اتنا لمبا ہو گیا اور اس کے بعد واقعی یہ عوام کا ایشو رہ جائے گا کیا یہ حکومت کو ٹاف ٹائم دے سکے گا کیا امران خان سڑکوں پر اس معاملے کا فیصلہ کر سکیں گے یہ آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا ہمیں بھی انتظار رہے گا کہ وہ وقت کب آتا ہے جب کرپشن پاکستان کا نمبر ون ایشو ہوگا اپنے مزباند الفکار آپ کو اجازت دیجئے تینکیو بری مچ